اسلام علیکم آئین این نیوز کے ساتھ میں ہوں ربابر سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز ایس ایس پی جلہ کے ماری فدہ حسین چاوری ایس پی بلدیا کے سربراہی میں منچات پروش کے خلاف کریک ڈاؤن چاری ایس ای چوتھانا مدینہ کالونی ایس ای پی غلام رسول اور باپ کی سربراہی میں بدنام سمانہ منچات پروش مامو کے اڈے پر چھاپا جس میں مامو کا منچہ گریفتار کیا گیا ہواکام پکا روڈ نس رانا گراؤن افریدی کالونی سے منچات پروشی میں ملوث ملزم جاوید والبخت زیادہ گریفتار گریفتار ملزم کی قبضے سے ایک ہزار چالیس گرام چرز پر آمد ہوئے جبکہ ایک ملزم بنام نوید احمد وال غلام نبی اپنے ہاتھ میں موجود تھیلی پھینک کر تنگ گلیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگ جانے میں کامیاب ہو گیا جس کی پھینکی ہوئی تھیلی کو چیک کیا گیا جس میں سے ایک سو پچاسی گرام چرز پر آمد ہوئی گریفتار ملزم اکلاب مقدمان آرکو ٹیکس کنٹرول ایک درش کیا گیا مزید گریفتار شدہ ملزم کے دیگر ساتھیوں کی گریفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں ایس ایس پی زلہ کورنگی پیسل بشیر میمن اور ایس پی لانڈی جناب سلیم شاکیہ کا مات پر زلہ کورنگی کے دیویجنل ایس جی پی اوز اور ایس ایچ چو ساہیبان اور ان کی ٹیم کی منچیات پروچ اور سٹریٹ کرمیلز کے خلاب بہترین اور کامیاب کاروائیاں جاری تفصیلات کے مطابق زلہ کورنگی پولیس نے مختلف کاروائیوں میں موٹر سائیکل لیفٹر اور منچیات پروچ ملزمان کو گریفتار کیا مجموعی طور پر پانچ ملزمان کے قبضے سے نو کلو سے زائد مصر سے حد گھٹ کم آبا آدھا کلو سے زائد چرز موبائل پون اور دو ہزار روپے نگتی برامت کر لی گئی گریفتار ملزمان کے خلاب پولیس کاروائی عمل میں لاتے ہوئے مقدمات درج کیے گئے اور ملزمان کو مزید انٹروگیشن کے لیے تب تیشی حکام کے سپورٹ کر دیا گیا ایس ایس یو کی جانب سے بڑی کاروائی ایس ایس یو کمانڈر کے جوئے کے اردے پر چھاپے میں ایک سو پانچ ملزمان گریفتار ایس ایس یو کمانڈر نے خوفیہ اطلاع پر میمن گوٹ میں جوئے کے اردے پر کامیاب کاروائی کی ملزمان سے بائیس موٹر سائیکلیں اور دیگر جوئے کا سامان برامت کیا گیا شہر میں امنو امان کے احساس کو بے قرار رکھنے میں کمانڈر مقامی پولس اور دیگر کانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد کر رہے ہیں کاروائیوں کا مقصد شہر میں بڑھتے ہوئے سپیٹ ٹرائنٹ کی موضودہ صورتحال کو کنٹرول کرنا ہے ڈی آئی جی سیکیورٹی نے اس ضرورت پر زور دیا کہ تمام کانون نافذ کرنے والے ادارے ملک کا سپیٹ ٹیمنلز اور دیگر جرائیم سے نبٹنے کے لیے کام کریں ایس ایس ایو کمانڈر دشتگردی سپیٹ ٹیمنلز اور دیگر جرائیم کے خلاب موصل کاروائیاں کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں اتحاد ٹاؤن پولیس مقابلہ ایس ایچ او اتحاد ٹاؤن آیاز خان پولیس پارٹی کے ہمراہ مختی محمود چوک پر پولیس مقابلہ مقابلے میں ایک ڈکیت مقصود خان عرف کٹے دائن ٹانگ پر گولی لگنے سے زخمی ٹکیس سے اسطحہ اور موٹر سائیکل برامت کر لی گئی ایس ایچ او اتحاد ٹاؤن آیاز خان اور ٹیم کے لیے کیش انام اور سیچی تھرٹ کا اعلان کیا گیا ویسٹ اورنگی ٹاؤن سے موٹر سائیکل لیفٹر گرفتار ایک بار مارکٹ پولیس نے دورانے چیکنگ ملزیم پر ویز ورلد علی حسن کو گرفتار کیا ملزیم کے زیر استعمال سرکہ شدہ موٹر سائیکل برامت کر لی گئی مرامتہ موٹر سائیکل کی سرکیتی کا مقدمہ تھانہ اور رنگی میں درج ہے گرفتار ملزیم کو مزید تبتیش کے لیے متعلقہ ای وی ایل سے حکام کے حوالے کیا جائے گا نیب لہور کی اہم کاروائی نیب لہور کی انٹیلیجنس ونکھ نے نیب کے جالی ڈیپٹی ڈائریکٹر نیب اور جالی پی اے ٹو ڈائریکٹر نیب کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا ملزیمان محمد عرشت اور گولام رسول کے بطور ڈائریکٹر نیب اور پی اے ٹو ڈائریکٹر نیب دسٹرک جیل کسور میں داخل ہونے کی کوشش پر ملزیمان کی خلاب کاروائی کی گئی دسٹرک جیل کسور کے اندر رسائی کے حصول کے لیے ملزیمان کی جانت سے ڈی پی او اور ڈیپٹی کمیشنر کسور سے سرکاری طور پر ملاقات کا بہانہ بھی بنایا گیا دور ملزیمان خود کو نیب آفیسر ظاہر کرتے ہوئے ڈیسٹرک جیل کسور کا سرکاری سطح پر دورہ کرنا چاہتے تھے نیب کا نام استعمال کرتے ہوئے ملزیمان کی جانت سے کسور جیل کے داخلی معاملات پر مداقلات کی مضموم کوشش بھی کی گئی رابطہ کرنے پر نیب لخور نے پوری ریسپونس کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں ملزیمان موقع پر ہی گرفتار کروا دیئے ملزیمان محمد ارچت اور غلام رسول کو مزید احقیقات کے لیے حوالہ پوریس کر دیا گیا ملزیمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا چیمن نیب جسر جعبت اقبال کی واضح دائیات ہیں کہ نیب کا کوئی آفیسر فون کال پر کسی سے رابطہ نہیں کرے گا نیب کے جانت سے ماضی میں بھی متعدد جالی نیب افسرانان اور اہلکاران کی گرفتاری پر عمل درامت کیا جاتھ ہوگا ہے نیب نیوا مناس کو ان کی بہترین مفاد میں آگاہ کرتا ہے کہ نیب کے افسران اور اہلکاران ٹیلی پون پر کسی بھی شخص سے رابطہ کرنے کے مجاز نہیں بلکہ اگر کسی کو بلانا مقصود ہو تو قانون کے مطابق خط نکر بلائیا جاتا ہے روز نامہ میرا ملک کراچی لاہور سرگودہ اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روز نامہ میرا ملک یہ جو بابا دلاوار اور گجر ان کے خلاف جتنے بھی کیسے سے نا ان کے ساری فائلے لے کے میرے روز مانچ بڑھ میں آگا تم دبنگ بھائی کو کیوں کچھ نہیں بولتے میری شادی آپ سے ہوئی ہے آپ کا فرز ہے میرا خیال رکھنا ساما لگائے اسے سیدھی طریقے سے بتاتا ہے تو ٹھیکے ورنا گونی بار دینا اگر وہ اسپیکٹر یہاں آ بھی گیا نا تو یہاں گیا یہاں سے وہ زندہ واپس نہیں جائے گا موسیقی 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 موسیقا موسیقی سب سے زیادہ پاور فول یہ وردی ہے تحریک انصاف میں کوئی ترین گروپ نہیں صرف عمران خان گروپ ہے وزیر خارجہ اور پاکستان تحریک انصاف کے وائس شیئرمن شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ نور پی پی کا ووٹ عمران خان کا یہ فارمولا برا نہیں جیسے تحریک انصاف کو چھوڑنا ہے وہ آج چھوڑ جائے عمر کورٹ میں سندھ حقوق مارس سے کتاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بلاول تقریر کرتے ہیں تو پیچھے سے عمران خان کی آواز آتی ہے گھبرانا نہیں ہے لگتا ہے بچہ گھبرا گیا ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے لیکن بلاول گھبرایا ہوا ہے سندھ محمود قریشی نے دعویٰ کیا کہ آدم اعتماد تحریک کی ہوا نکل گئی ہے پارلیمنٹ کو وزیر آز عمران خان پر مکمل اعتماد ہے تحریک انصاف میں کوئی ترین گروپ نہیں صرف عمران خان گروپ ہے ایمکی ایم بھی کل جلسے میں ہمارے ساتھ تھی ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت نے کسی بھی جلہ کو صحت کار دینے پر پابندی آئیت کر دی ہے سمجھ نہیں آتا سندھ حکومت صحت کار دینے سے کیوں گھبرا رہی ہے ہم نے یہاں سے ہار کر بھی تمہارے گلے میں ترکھیاتی کاموں کا ہار ڈال دیا ان کا کہنا تھا کہ ہم نے سندھ میں سولہ لاغ گھرانوں کو دس دس لاغ کا صحت کار دیا کوشش ہوگی عمر کوٹ کو بھی صحت کار مل جائے پیکا ترمیمی آرڈیننس واپس لینے کے حوالے سے فواد چودری ہی بہتر بتا سکتے ہیں اٹونی جنرل آف پاکستان خالے جاوید خان کا کہنا ہے کہ پروینشنل آف الیکٹرونک پرائیمز ایک ترمیمی آرڈیننس کو واپس لینے کے حوالے سے فواد چودری ہی بہتر بتا سکتے ہیں صحافی نے اٹونی جنرل سے سوال کیا کہ فواد چودری کہتے ہیں پیکا آرڈیننس واپس لینے کو تیار ہیں اس پر کیا کہتے ہیں صحافی کے سوال پر اٹونی جنرل نے جواب دیا کہ پیکا ایکٹ پر فواد چودری ہی بتا سکتے ہیں اٹونی جنرل کے مطابق انہوں نے عدالت میں بتایا ہے کہ ہائی کورٹ کے سابق جج کی سربراہی میں کمیشن منانے کو تیار ہیں جس میں سیوے سوسائٹی اور وفاقی حکومت کے نمائندے ہوں اور ان کے مشاورات کے بغیر پیکا آرڈیننس پر کوئی فیصلہ نہ کیا جائے خیال رہے کہ نیجی ٹی وی کے پرگرام میں گفتگو کرتے ہوئے گزشتہ روز فواد چوبری نے کہا کہ حکومت پیکا آرڈیننس واپس لینے کے لیے تیار ہے اور اس پیکر پنجاب اسمبلی پرویش علاہی کو پیکا قانون کے حوالے سے فیصلے کا مینڈٹ دے دیا ہے اگر جوائنٹ ایکشن کمیٹی تجاویز منظور کرا لے تم حکومت سفارشات منظور کر لے گی خیال رہے کہ میڈیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں پاکستان بروڈکاسٹر اسوسیییشن اور پاکستان نیوز پیپر سوسائیٹی کونسن آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز پاکستان فیڈر یونین آف جنرلیسٹ اور اسوسیییشن آف ایلیکٹرونک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈیریکٹرز کے رمائن دے شامل ہیں ایڈی سین مجھتاق مہر چھٹیوں پر کامران فضل کو قائم مقام ایڈی سین مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہیڈلائنز آپ نے ملائی سکی نیوز ٹوڈیو میں فیل بک اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آر این این نیوز ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی